لرننگ بید بسیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس خواہش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ڈی پی سی کے بارے میں بتاؤں گا جو میں نے اپنے پلوٹ کے اوپر کی ہے تو میں اون گراؤنڈ آج آپ کو سائٹ کے اوپر اس کا وزٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ ڈی پی سی کس طرح بنانی چاہیے سو یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے یہ ڈی پی سی کی دو لیئرز ہیں ایک نیچے والی لیئر ہے اور ایک یہ اوپر والی لیئر ہے ان دونوں لیئرز کے اوپر ہم نے پلاسٹک بیچومین اور وارٹرپروفنگ کی تاکہ اس میں کسی قسم کی سیپیج نہ رہا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دونوں سائٹ پہ اس پہ ورٹیکل فلسٹر کیا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ورٹیکل پلس کر رہا ہے جو تھرو آؤٹ سارے ڈی پی سی کو کور کر رہا ہے دونوں سائٹ سے اندر کی سائٹ سے بھی اور باہر کے سائٹ سے بھی جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس ورٹیکل کور کو ہم نے زیرو نمبر کے چپس کے دانے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ماربل پورڈر کے ساتھ بنایا ہے سیمنٹ کے ساتھ مکسنگ کر کے تاکہ ہر قسم کی سیپیج سے بھش سکے تو یہ چیز ہم نے پورے گھر میں کی ہے اور آپ کو بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی ضرور کیجئے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیپیج سے یہ چیز بچائے گی سو اگر آپ ساتھ آگے چلیں تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز جو وال ہے اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور اگر آپ اندر کے سائٹ دیکھیں تو اندر کے سائٹ بھی جو گیاریج لیول ہے اور جو فرش لیول ہے اس کے دن میں پورے گھر میں یہ چیز کرائی ہوئی ہے تو اس سے سٹرنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس سے ڈی پی سی کے اپنی سٹرنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سیپیج سے بھی بچ جاتا ہے تو ریکمنٹیڈ ہے کہ یہ ضرور کرائیے تاکہ آپ کا خر سیپیج سے آنے والے ٹائم ہے سیپیج سے بچ سکے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی